صدر انجمن تاجران پی ٹی آئی پنجاب کا پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کے نام اہم پیغام اس میں تاجران کے مسائل کو اجانر کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میں دل کی عطاہ گرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں پریزیڈن پنجاب انجمن تحریک پاکستان کے طرف سے میاں جعبیت علی آپ سے مخاطب ہے آج میں سب سے پہلے تو جو کرونا وائرس کو پھدردی ایک افعاد ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیڈ میں لیا ہوا ہے اور اس سے پوری دنیا کے ایک آنمی جو ہے وہ بیٹ گئی ہے دنیا کی سپر پاورز جو کہ چاند پر بھی چلے گئے جو نے بہت بڑے بڑے ایکسپیرمنٹ بھی کر لیے بہت بڑی بڑی عدیات بھی تیار کر لیے لیکن اس ناگہانی آفت جو آئی ہے ناگہانی بیمانی جو آئی ہے آئی تک اس کا جو ہے وہ علاج نہیں ہو سکا تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا کی طرف سے ایک وارنگ ہے پوری دنیا کو کہ آپ ایک ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ ورنہ پھر جو ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام قدرت چلا رہا ہے وہ خدا ہے وہ خدا ہے وہ خدا ہے آج میرا یہاں مخاطب ہونے کا خاص اور خصوصی ایک مقصد ہے ایک اپیر ہے جو کہ میں پرمیسٹر آف پاکستان کپتان ہمارے جناب عمران خان صاحب اور چیم مرسٹر پنجاب جناب عثمان گزدار صاحب سے کرنا چاہتا ہوں پریزیڈنٹ پنجاب ارجوان تاجران پنجاب کے حوالے سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سے ایک درد بن دانہ اپیر کرنا چاہتا ہوں تاجر برادری جس نے کہ پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر پاکستان بننے تک اور اس کے بعد آج بہتر سالہ ہسٹری میں اپنا ایک برپور کردار ادا کیا ہے وہ چاہے انیس سو پیسر کی جنگ ہو یا انیس سو اکتر کی جنگ ہو یا اس میں زلزلے آئے ہو اس میں سلاب آئے ہو اس میں اس کے علاوہ بھی قدرتی افاتھ جو آئی ہیں وہ ہر وقت ہر لمحہ اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ پشانہ کھڑی رہی ہے جو حکومت وقت ہوتی تھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ شانہ پشانہ وہ کھڑی ہیں جیسا کہ آج کرونا وائرس سے پوری بائیس کروڑ عوام جو ہے سب پریشان ہے اس میں ہماری کیورٹیز بھی ہو رہی ہیں لیکن میں اس میں ہمارے پتان پرائیمشور پاکستان عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خاص طور پر چیمیس پنجاب عثمان گزار صاحب کو دل کی ادا کرائیوں سے مبارد بات پیش کرتا ہوں خراری اقیدت پیش کرتا ہوں خراری تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بروقت اقدامات کر کے اس کو قویہ تک جو ہے کنٹرول کر لیا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح یہ جذبہ جو ہے رہا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ اس آفت سے ہم نجات پائیں گے آج میرا سوسی طور پر خاص طور پر جو میسج ایک پیغام اور ایک اپیل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو تاجر برادری ہے جن جو کہ شاپس پر محیط ہے جن کی مارکٹس ہیں پورے پنجاب میں ہزاروں کی تدادیں اور جن سے ہمارے لاکھو تاجر وابستہ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ لاکھو ہی ہمارے ڈیلی ویجز مزدور ریڈی بان جو ہیں وہ وابستہ ہیں ان کے ساتھ تیاری دا اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر سمان اٹھانے والے جو ہمارے مزدور جو دکوان سے سمان اٹھاتے ہیں اور وہ گاڑی تل چھوڑ کے آتے ہیں اور اس میں چھوڑی چھوڑی ریڈیا برائی ہوئی ہیں جو سمان پیک کرواتے ہیں اور گوڑس ٹرانسپورٹ پر چھوڑ کے آتے ہیں ان کی دداد بھی لاکھوں میں ہے تو اس وقت میری آپ سے درد بند آنا یہ افیل ہے کہ تاجے برادری کو بھی دیکھیں ان کے مسائل کو بھی سنیں اور خصوصی طور پر آپ یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ آج جو لوگ ڈون میں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اپنی ہی جو راست ہے وہ کھا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کرونا وائرس انشاءاللہ 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 اسے کنٹرول ہو رہا وہ ہو جائے گا لیکن بھوک اور ننگ سے لوگ جو ہے بے روزگاری سے جو ہے لاکھوں بات ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا میں سمجھتا ہوں تو میں آپ کی اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو تمام مارکیرز ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر جو تاجران ہیں ان کے بیٹھ بیٹھ کر ہر مارکیر کا تو تاجر ہے اس کے ساتھ بیٹھیں بیٹھ کر اپنے ایس او پیس بنائیں کوئی کا ضعبت بنائیں جن پر وہ خود میں انشاءاللہ سختی سے عمل درامت کریں گے اور اُن پر آپ کی جو فورسیز ہیں آپ کی سکورٹی ایچنسیز جو ہیں اور اس کے خاص طور پر خاص طور پر میں خراجی اقیدت پیش کرتا ہوں خراجی تحصیل پیش کرتا ہوں اپنے سپاہ سلاکھ خواجہ کمر چویز باجوہ صاحب ایمیسٹریشن جو ہے اس کے ساتھ کام کر رہی ہے جس طرح جو پچھلی نائیوں سے سلاو میں زلزلوں میں اور جو بھی مشکلات آئی پاکستانیوں پر برپور کے دار ادا کیا پاس ہوئی آج وہ ساتھ کھڑی ہے تو اس پر بھی جو ہے جو ہر مارکٹس ہیں ان کو بابند کیا جائے کہ یہ اتنے بے کھلیں گی اور اتنے بجے بند ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ بتائے جائیں کہ ہر مارکٹ میں انٹر ہونے والا جو شخص ہے اس کی بقیادہ سکریننگ ہو سکریننگ ہو کر وہ انٹر ہو اور وہ جب بھی جس شاپر بھی جائے وہاں پر ہاتھ دونے کے لیے بھی انظام موجود ہو وہاں پر سینٹلائزر لگانے کے لیے بھی انظام موجود ہو اور وہاں پر وہ فاصلے میں رہ کر جو ہے وہ اپنی خریدہ ہی کریں اس کے ساتھ جو مزدور براہ ہے وہ بھی فاصلے پر رہ کر جو ہے سوان کو پیک کریں پیک کر کے وہ اپنا جہاں پر بھی اس نے جانے اس کو مزدور مقصود تا پچھائیں میں مزید پرائی بیسر پاکستان اور دوزبان مزار سا آپ کی توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں جب آپ اس طرح کانسکشن انڈسٹریز کو کھولیں جا رہے ہیں کانسکشن انڈسٹریز جو ہے وہ مکمل طور پر dependent ہے جو ہماری hardware کی markets ہیں جو ہماری tools کی markets ہیں ان کے ساتھ اگر ان کا ایک bearing چاہیے تو ان کو مارکیٹ سے ملے گا اگر ان کو we dock چاہیے وہ ان کو مارکیٹ سے ملے گی ان کو net pendant چاہیے وہ مارکیٹ سے ملے گا ان کو tools چاہیے تو وہ مارکیٹ سے ملے گا اس کے لیل میں سمجھتا ہوں کانسکشن انڈسٹریز کو کھولتے ہوئے ضروری ہے اس وقت جو ہے ملک میں اشد ضرورت ہے ہمارے تاجروں کو بھی جو ہے اس حوالے سے اعتماد میں لیا جائے ان کے جو اس طرح وہ اپنا کافی دنوں سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے بلاس مینہ ہے وہ بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ریڈی بان ہے ہمارا مزدور ہے وہ بھی وہ بھی گھروں میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ سرکل بھی چل جائے گا اور آپ کی کنسکشن بھی ہو جائے گی اور خاص طور پر جب دکان آپ روزگار ہوگا کاروبار ہوگا تو پھر اس میں ٹیکس بھی ادا ہوگا گورنمنٹ اور پاکستان کو گورنمنٹ اور پنجاب کو ٹیکسی مرد میں بھی پیسے کٹھے ہوں گے تو میں آپ سے مودبانہ یہ اپیر کرتا ہوں دردمندانہ اپیر کرتا ہوں کہ آپ خاص طور پر خاص طور پر میری اس اپیر پر خوشی توجہ دیں اور کنسکشن لسلی کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو تاجر برادری ہیں جو ہماری شاپس ہیں ان کو بھی کھولا جائے مقاعدہ اس کے ساتھ جو بھی جیسے جیسے کرنے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اپنے لانڈری کو بھی کھول دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب اس پر بھی خصوصی توجہ دیتے ہوئے جو آل مارکیٹس ہیں پچانتے ہیں تمام مارکیٹس ہیں ان کو مقاعدہ تواہید وزوابت کے پہن ایک قانون کہتا ہے ایک کرونا وائرس سے بچنے کی تدابیر کے ساتھ ساتھ ان کو اپنا جو ہے وہ کھولا جائے میں یہ الفاظ کے ساتھ پوری آپ کے دوستوں کا بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل نے سنا ہے اور پھر ایک دمہ اپیل کرتا ہوں آپ کے قبطان امنان خان صاحب پرمیسر پاکستان سے کہ اس طرح خصوصی توجہ دیں تاجر برادری جو ہے وہ آپ ہر وقت شانہ پشانہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے چاہے جس وقت جو بھی جو بھی افاتھ آئیں گی وہ آپ کے ساتھ ہوں گی دماجی کارکن عدید شہزاد اور چودری عبدالباجد نے بھی صدر انجمن تاجران پی ٹی آئی کے اقدامات پوس رہا